انراغ جی میرا آپ سے ہے سوال فلم سٹی کے نرمان کو لے کر جس طرح سے اب تیزی دکھائے جا رہی ہے آپ کی پارٹی سرکار کو گھوشنا ویر بتا رہی ہے کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ اتر پردیش میں فلم سٹی کا جلد سے جلد نرمان ہو اور اس کے لیے یوگی سرکار جلد سے جلد مہتون قدم اٹھائے دیکھیں یوگی سرکار کے بارے میں آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سارے تین سال کی سرکار ہو گئی ہے اور سارے تین سال کی سرکار نے اب تک ایک بھی بادہ اپنا پورا نہیں کیا جو انہوں نے کیا تھا الیکشن کے بعد اتر پردیش میں چوری ڈکیتی حد کے آلوٹ مار بلدکار اپران اور جس طرح سے اب تو معاولنچنگ شروع ہوئی ہے جس فلم سٹی کے وہ بات کر رہے ہیں ان کو شاید ہی پتا نہیں ہے کہ وہ فلم سٹی سماجبادی کے سامنے میں ہم نے یہاں پر فلم دوگ وکاس پرشت بنایا تھا آپ نے دیکھا ہوگا لگا اتار یہاں پکچروں کی سرکی ہوئی جس سے یہاں ایمپلائیمنٹ ملا لوگوں کو کام ملا اور جو لوگ اس میں بھاگ لے رہے ہیں سن تو لیجے راجو شیوازتہ ملے تھے اس وقت کے منتری سے روی کشن ملے تھے آشوازن ملے تھے سن تو لیجے آپ میری بات سن لیجے آپ اگر بیجیوئی پروکتہ ہیں تو آپ ہی بول لیجے پھر میں بات پول دوں گا نہیں پروکتہ میں کسی کا نہیں ہوں بھدورہ جی میں تو فیکس بتا رہا ہوں آپ کو آپ فیکس سنتے نہیں ہیں آپ آروپ لگانا پہلے شروع کر دیتے ہیں یہ آپ کی پرانی عادت ہے میں بھلی بات جانتا ہوں جب میں بولنا بند کرتا ہوں میں فیکس بتا رہا ہوں آپ کو آروپ آپ لگا رہے ہیں میں فیکس بتا رہا ہوں آپ کو میرے بھلے آدم بی جی پی کے پروکتہ مجھے بول لینے دو اس کے بعد فیکس نہ دینا مجھے بولنے دیدے نا تو مجھے بولنے نہیں دو گئے تو اور کیا کریں بتاؤ آپ ٹھیک ہے بولی بولی آپ بولی یہی ریوکیشن آئے تھے انہوں نے یہاں پہ ایم ایو سائن کیا تھا فلم سٹی بنانے کا وہ میں آپ کی نالج بتانا چاہتا ہوں ایم ایو سائن کیا تھا ایم ایو سائن کے بعد پچیس لاکھ روپے ان کو دیئے بھی گئے تھے چیک کے مادیم سے اس کے بعد سرکار بدل گئی تو یہ جمعیداری سرکار کی ہوتی تھی اس کو کام آگے بڑھا رہی ہے سرکار سرکار نے کوئی نیا کام کیا تو بتاؤ آپ سماجبادی کے پچھنوں پہ سرکار چل پڑی ہے وہ سمجھ گئے کہ سماجبادی کے پچھن پہ پچھن پہ چل کے ہی کچھ جنتہ میں کچھ ان کی سنوائی ہو سکتی بنا جنتہ تو اب روڈ پہ ہے اگر ہم روڈ پہ نہیں آتے سماجبادی پارٹی اگر ہمارے یہ سفید کپڑے نور لاتھی مار کی جو لال کر دیئے اب یہ ڈری سہمی ہے بیروزگاری کی بات نہیں کرتی تھی بیروزگاروں کی اب ڈر کے مارے کب سے جب سے پتان منتری جی کا جنم دن کے بعد سے کیسے بیروزگاری پہ بات کرنے لگے وہ بھی چیلنج کے ساتھ بولتا ہوں ابھی سمیدہ بھی پانچ سال کی باپس کریں گے جو پانچ سال سمیدہ پہ رکھنے کی بات کر رہے تھے وہی سماجبادی کے سارے کام آج کر رہی وہی فلم سٹی کے کام وہی ایکسپریس بے کا کام وہی نقل اور یہ نقل میں بھی جملہ اب چھے مینے سوہ سال بچے سوہ سال میں تو ایک باؤنڈری نہیں بنا پائیں گے ہمیں پتا ہے نہیں یہ کچھ نہیں کرنا ان کو جملہ پھیکنا ہے سماجبادی کی نقل کرنا چاہتے ہیں یہاں پر سماجبادی پارٹی کا یہ عاروپ ہے گوشنا ویڑ تو بتائی رہے تھے اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پانچ سال میں باؤنڈری وال بھی نہیں بن پائے گی صرف آپ گوشنا ہے پہ گوشنا ہے کرتے رہیں گے لیکن عملی جامعہ نہیں پینا پائیں گے کہنے بیجے ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے اور میں تو کہتے ہوں بھدوریا صاحب کو تو خوش ہونا چاہیے نا ان کی پتنی جو ہیں ایک بڑی عدکاری بھی ہیں بہت اچھی کائک ہیں اور انہوں نے بہت سارے ان کی پتنی نے بہت سارے فلم میں بھی گانے 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 کائیا ہے پوری پوری فلم سٹی اوتر پردیش میں آ جائے گی تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے دیکھیں ایسا ہے بھدوریا صاحب آپ کی سرکار میں جب آپ کی سرکار اوتر پردیش میں تھی تب میں اور اب میں یہ انتر ہے اکھلے شادب ایک بہت کمزور مکھے منتری تھے سپنے دیکھتے تھے پڑھے لکھے ویکتی ہیں سپنا بلکل دیکھتے تھے کیونکہ دیش و دیش میں خوب رہے ہیں جاتے آتے رہتے ہیں ان کا بھی من کرتا تھا کہ نہیں اوتر پردیش میں کیونکہ ان کو کچھ لگاو زیادہ بھی ہے ہیرو ہیروینوں سے سیفہی محسوس میں انیلا جی آپ کی بات سن کر بھدوریا جی مسکر آ رہے ہیں ہس رہے ہیں میں جانتی ہوں نا ان کی پڑھنی بہت اچھا گاتی ہیں بھدوریا جی میری بات پوری ہو جارہے دیجے پڑھے لیز تو میں کیول اتنا کہنا چاہ رہی ہوں کہ اکھلے شادب جی نے سپنا ضرور دیکھا تھا پر ان تو دیکھی ایسا ہے کچھ لوگ سپنے دیکھتے ہیں سپنے سوتے رہ جاتے ہیں کچھ لوگ سپنا دیکھتے بھی ہیں اور اس کو دھرہ تر پہ بھی اتارتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ یہ دھرہ تر پہ تو مطار رہے ہیں آپ نے سپنا دیکھا آپ کمزور مکہ مانتری تھے ہمارے اندر یہ سکشمتہ ہے کہ ہم جو ہے اس کو سروکار کر کے دکھا دیں گے اور مجھے دیکھیں اپنی اتر پردیش کے لیے اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہ ایسا قدم ہے کہ میں اس کو راجنیتی سے اوپر اٹھ کے دیکھتی ہوں تلمیں بنتی ہیں ہنڈی میں بند کار رہی ہیں مہاراشرہ میں مہاراشرہ وہ راجہ جہاں ہمارے یوپی بیہار والے لوگوں کو کس پرکار سے پتارک کیا جاتا ہے ہم نے دیکھا کہ ابھی کس پرکار سے جو پروازی مزدور سے کیا حال کیا ہے بھدوریا صاحب سماجوادی پارٹی میں ہو سکتے ہیں میں بھارتی جنتر پارٹی میں ہو سکتے ہیں ہو سکتی ہوں ہمارا ہے اتھر پردیش اگر آگے بڑھے گا تو مجھے لگتا ہے اس پر خوش ہوئی ہے نا کیوں چلا رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ آپ کی خوش ہو رہے ہیں اب خوشی کی وجہ کیا میں جان لیتا ہوں انیلا جی انیلا جی خوش تو ہو رہے ہیں لیکن خوشی کی وجہ کیا ہے وہ خود بتائیں گے انہوں نے بولا کہ جو اکلیش عادب جی تھے کمجور مکمنٹری تھے ان کو پتا نہیں کہ ان کے مکمنٹری تو مکمنٹری نہیں ہیں وہ تو ڈلی سے کنٹرول ہوتا ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا فلم سٹی ہوتی کیا ہے ان کو معلوم ہے گیا فلم سٹی کیا ہوتی ہے وہ تو بولتے تھے ناج گانا کا کام ہے ہم نے تو گورکپور میں آلیا بھٹ برون دھون کو لے کے پروگرام کیا تھا آئی جی سنکر ہوا تھا مجھے یاد ہے اچھا بزرین ایک باہ بتائیے ساری بات تردار دیجی پلیز ساری باہ بتائیے میں نالج میں میں انفرمیشن لے رہا ہوں ایک آپ سے انفرمیشن لے رہا ہوں اگر اجازت ہو تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک انفرمیشن لن چاہتا ہوں آپ کی سرکار میں کیا پرستاف تیار کیا گیا تھا کہاں تک بات پہنچی تھی ہماری سرکار میں فلم بندو دیوک بن گیا تھا یہاں پر نہ جانے کتنی ہجاروں پکچروں کی سوٹنگ ہوئی ہم نے کتنے لوگوں کو سوٹ کے اوپر میں فلم سٹی کی نرمان کی بات کر رہا ہوں کتنے لوگوں کو سفرمائےях اب آپ کی سرکار کہ جانے لگا میں فلم بندو دیوک بن گیا ہے میں فلم سٹی کی بات کر رہا ہوں پھر سٹی کی بات کر رہا ہوں ہماری سرکار کی لازل سمہیں آگیا تھا ہم نے ایمیو سائن کیا اور آپ پوچھ رہے ہیں روی کشن آج بی جے پی کے سانسد ہے جھوٹ تو بولیں گے نہیں سانسد ہونے کے بعد ہاں وہ بات دوسری کے بی جے پی آنے کے بعد آدمی جھوٹ بولنے لگتا ہے وہ بات دوسری ہے کہ وہ بولنے لگے جھوٹ انہوں نے ایمیو سائن کیا تھا باقاعدہ لیکن اس کے بعد سرکار چلے گی سرکار جب بھارتی جنتہ پارٹی کے آئی تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کیا کہتی تھے پتا آپ کو سیاست سے پڑے میرا سوال ہے سیاست سے پڑے میرا سوال ہے آپ سے سر ٹائم میں نے آپ کو زیادہ دیا ہے ٹھیک ہے ٹائم میں نے آپ کو زیادہ دیا ہے سن لیجے میری باتا بات سن لیجے اسی لیپ ٹاپ سے آج آن لائن ایڈیوکیشن ہو رہی ہے اگر فلم سٹی کا نرمان سر میرا سوال تو سن لیجے آپ بدوریہ جی میرا سوال سن لیجے ریکویسٹ ہے پلیز سن لیجے سن لیجے سر آرام سے ریلیکس ہو جائیے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ اگر اتر پردیش میں فلم سٹی کا نرمان ہوتا ہے وہ فلم سٹی کسی پارٹی کی ہوگی وہ سماجبادی پارٹی کی ہوگی جیے بی جے پی کی ہوگی یا پھر بسپاق کی ہوگی یا پھر کسی سرکار کی ہوگی یا پھر صرف اور صرف اتر پردیش کی ہوگی یہ صرف اتر پردیش کی ہوگی سماجبادی کی سوچ کو آگے بڑھانے کی کام بھارٹی Stück سر آپ نے جوڑ دیا سماجبادی کی سوچ میں یہی آپ سے کہہ رہا تھا یعنی سیاست ان کے بس کے نہیں ہے یہی میں آپ سے سننا چاہ رہا تھا سماجبادی کی سوچ کیوں آگئے اس میں اب اس لئے کیونکہ سماجوادی کا یہ سپنا ہے سماجوادی بنا رہے تھے اور ان کے بس کی نہیں بنانا یہ بھی میں گرمیز سے بنا ہوں یہ دیوال نہیں بنا پائیں گے آپ تو مکرمی کی بات سماجوادی پارٹی کی سوچ سے تو اکتر پردیش میں بہت روش تھا اس لئے سماجوادی پارٹی کو دروازہ دکھا دیا گیا تھا نائٹ سفاری میں اپنے گوتم گوتنگر کی بات کرتی ہوں نائٹ سفاری لے کر آئیں گے دنیا بھر کا پیسہ ڈال دیا وہ پیسہ پتہ نہیں کہاں گیا کس کے خاتوں میں خاتوں میں تو کیا گیا ہوگا اگر ادھر انجسٹ کر دیا گیا ہوگا ان لوگوں نے جب چناؤ آ رہا تھا ایک مہینے میں ساٹھ ہجار کرون کی پریوجناوں کا گھوچنا کر دیا کہاں کیول جو پتھر لگا لگا گیا اکنی شاہدب نے سوچا کہ میں نے بہت زیادہ پروگریس کر دیا ارے مدوریہ سب نہ آپ کی بات سنائی دی رہی ہوگی نہ میری سنائی دی رہی ہوگی میں کوئی سرکار نے کچھ کام کیا میں کوئیس کرتا ہوں مدوریہ جی سے بولنے کی ریکویس کرتا ہوں کہ مان جائے مدوریہ جی پر مانتے ہی نہیں ہیں مدوریہ جی آپ سے ریکویسٹ ہی نہیں کرتا ہوں کبھی کبھی میری بات بھی مان جائے کریے آپ نہیں میری بات کبھی آپ مان جائے کریے ایک بار میں ایک بولنے تو زیادہ اچھا ہوگا بہتر طریقے سے سنائے دے گا آپ کو جھوٹا حسابت کر دیں گے بہت جھوٹے لوگ ہیں ہم نے کام دنا دیا ڈیسٹ ہم جائے شانت ہو جائے میں آتا ہوں کے پاس پر آپ مان جائے گا ایک راہت ہی رہے تھا آپ سڑکوں پر آپ اندولن کر رہے تھے بہت رفتار سے آگے بڑھ رہا ہیں آج کل تھوڑا تھمجھائیے ابھی اب بیٹھے ہوئے نا کہیں ابھی بیٹھے ہوئے نا تھوڑی در کی شاند ہو جائے یہ بیٹھے ہوئے نا بھی تو جنتا کی سرچہ اور جنتا کی سممان کی بات ہونے لگے گی تو تھمجھائیں گے جب تک بلدگاروں کو روزہ نہیں مل جائے گا جب تک کورنا کالتے پر اچھا تھوڑا سا آرام دیجے اب بدوریہ جی تھوڑا آرام دیجے اب تھوڑا آرام دیجے ایک ویسٹ ہے میری آپ سے میں مدے سے بٹکنے ہی نہیں دوں گا انیلا جی فلم سٹی کو لے کر جو سیاست ہو رہی ہے فلم سٹی کس کی کیا وہ کسی پارٹی کی ہے ہوگی کیا وہ جنتا کی ہوگی یا اترپدیشی ہوگی صرف نہیں آپ بھی چی سمجھیں کہ یہاں پر ایک اتنا بڑا پروجیکٹ آئے گا تو وہ تو جنتا کا ہت کا ہے نا یہاں پر میں وہ بار بار کہہ رہے ہیں سماجوادی کی سوچ ہے یہ نہیں تو ان کی سوچ کیا ہے وہ تو لوگوں نے دکھا دیا نا کہ آپ کی سوچ کے پردیش ہمیں بہت روش ہے اور آپ کو ہم انٹرٹین نہیں کریں گے ہمیں یہاں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری چاہیے پرانتو وہ یوں گی آدھتنا جی بنا کر لے کر آئیں گے بی جی پی کی سرکار بنا کر لے کر آئیں گے ٹھیک ہے ایسا ہے کہ ان لوگوں کی پارٹی ان کی جو پارٹی ہے چاہے وہ بی ایس پی ہو چاہے سماجوادی پارٹی ہو دونوں پارٹی جو ہے ایک اپراد کے لیے ایک برشتہ چار کے لیے جانی جاتی ہے ان کا مین مدعی رہت ہے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ آرے اگر ہم یہ لے آتے تو اتنے ہجار کروڑ تو ہماری جھولی میں چلے آتے اب واقعی میں جو پروجیکٹ بنے گا اس کا پیسہ جو ہے پروجیکٹ میں لگے گا پٹا پٹ بھی بن جائے گا ارے ائرپورٹ کال لے کر آ رہا ہے بی جی پی کی سرکار لے کر آ رہی ہے نا سماجوادی لے کر آئی ہے یہ ہماری ائرپورٹ سماجوادی لے کر آئی کچھ لیے کر سماجوادی لے کر آئی آپ کیا لے کر آئے یہ سماجوادی کی دین ہے مزاری جی میرا سوال آپ سے ایک میرا سوال آپ سے ہے اگر اتبادش میں فلم سٹی کا نرمان ہوتا ہے تو روزگار کے لحاظ سے یہ کتنا بڑا قدم ہوگا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں سماجوادی نے تبھی تو یہاں پہ فلم دیوک بندو بنایا تھا فلم سٹی بنانے کی بات چل لیتی اور ہم نے کیا یہاں پہ لگاتا رہی ہے روزگار ڈیولپ ہوگا اور ہوگا آگے آنے والے میں ہوگا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر فلم سٹی کا نرمان ہونے کے بعد اتبادش میں اتنا فائدہ ہوگا روزگار کے لحاظ سے کتنا بڑا فیصلہ آئی ہے انہی کو اپنی پہلے جواب دے دیں جیور جو ائرپورٹ کی بات کریں وہ بھی سماجوادی کی دین ہے کشنگر ائرپورٹ وہ بھی سماجوادی کی دین ہے فلم سٹی اور فلم بندودیوگ سر سب کو سماجوادی پارٹی کا ہے پورے اتبادش میں سب کو سماجوادی پارٹی کا ہے اس پردیش میں سب کو سماجوادی پارٹی نے کیا ہے خوش آپ یہی سن چاہتے ہیں آپ نہیں سماجوادی کی سوچ ہے بی جے پی تو کچھ نہیں سکتے ہیں سب کو سماجوادی کی سوچ ہے اب میرے سماج کا جواب دے دیجئے آپ کہ فلم سٹی کا نرمان ہونے پر روزگار کے لحاظ سے اور اتبادش کے کلچرل پوائنٹوں سوچیں کتنی بڑی بات ہے ہم لوگوں نے بلوانے کے لیے مخمتری جوہاں سے لوگ سبائے پیتے اور نہیں آئے کہتے تھے بیدیسی گہم میں ہم نہیں آئیں گے سوچیں بیدیسی گہم بتا رہے تھی کرکیٹ کو اور یہاں آلیہ وڑ برون دھوان حوما کوریشی وغیرہ گئی تھی ہم گورکپور کی بات کر رہے ہیں گورکپور ہم نے پروگرام کیا تھا سوچیں ہم دو جارب سترہ کی دو جارب سولہ کی بات کر رہے ہیں تو یہ لوگ بولو گئے ہیں جو ان کو اچھوٹ سمجھتے تھے کہتے تھے بولی وڑ والے کہتے ہیں ارے ان سے دور رہو دور رہو یہ سماجبادی نے کیا تھا سماجبادی نے بنارس میں ایز پروگرام کیا گورکپور میں کیا میں گورکپور کا بول رہا ہوں آپ ڈیٹ نکالیے گوگر کرنے کے سیاست فل آن سیاست فل آن ہے اور یہ فل آن ختملے کا نام نہیں لے گی یہ بھی تیہ نظر آ رہا ہے